اوز باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں خریر سے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رہے ہیں اپنے دوست اپنے بھائی کو دعا میں یاد رکھیں دوستو پہلے کی طرح آج پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں اور اپنے چینل برڈز کمیونٹی پر خوش آمدیت کرتا ہوں جو میرے دوست میرے چینل پر نئے ہیں دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل برڈز کمیونٹی کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کی نشان کو کلک کر کے آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تو دوستوں ویڈیو شروع کرتے ہیں آج ہماری ویڈیو کا عنوان ہے کہ نارتی تر مادہ کو مارتا ہے بہت سے لوگوں کے سوال آتا ہیں کہ ہمارے نارتی تر مادہ کو مارتا ہے اور میں آپ کو آج بہت ہی کمیاب اور سوفی صد علاج اور اس کا طریقہ بتاؤں گا دوستوں تیتر جو ہوتے ہیں اس کو یا تو ویسے تلخی میں آ کر مادہ کو مارتے ہیں یا کہ کسی نہ کسی برندے سے اس کو چڑھ ہوتی ہے مثلاً بہت سے دوستوں نے گھر میں کبوتر مورو یا اور کوئی برندہ رکھا ہوا ہے جس سے تیتر کو چڑھ ہوتی ہے اور یا دوسرے تیتر جب گھر میں زیادہ جوڑے رکھیا ہوں تو دوسرے تیتر جب بولتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی مادہ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں بیسے بھی مادہ بعض اوقات نر کا موڈ نہیں ہوتا مادہ کو مارنے کا لیکن مادہ کی حرکت کی وجہ سے نر مارتا ہے جیسے یہ مادہ دوڑ رہی ہے اس طرح کی مادہ مادہ جب دوڑتی ہے تو نر کا ایٹومیٹک موڈ خراب ہو جاتا ہے اور مادہ کو مارنا شروع کر دیتا ہے تو دوستوں آئیں ویڈیو میں 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 آپ کو وہ کمیاب علاج دکھاتا ہوں تو آپ نے اس قسم کی کوئی نرم سی رسی یا کپڑا لے لینا ہے جسے آپ نے آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستوں ادھر آپ نے رسی باننی ہے اور ادھر سخت نہیں باننی کیس کی ٹانک خون نہ رکھ جائے ادھر ایک گانٹ لگانی ہے اور اس کی اوپر ایک اور گانٹ لگانی ہے تو ٹانک کے درمیان میں آپ نے اتنا تین یا چار انگلوں کا فاصل رکھنا ہے کہ دیتر کو چلنے میں کوئی دشواری نہ ہو پہلے بعد ادھر خیال رکھنا ہے کہ ٹانگ میں سخت کر کے نہیں باننی ہے کیونکہ خون نہ رکھ جائے ایسے باننا ہے کہ اس کی پہلے ہی دو ایک گانٹ لگانی ہے ایک گانٹ لگا کر پھر دوسری ٹانگ میں باننا ہے ادھر دیکھیں ایک گانٹ لگ گئی اور اس کی اوپر ایک اور گانٹ لگا دینی ہے جب یہ دو گانٹ لگ جائیں اس کے بعد پھر دوسری ٹانگ میں اس کو باندھنا ہے ایدھر دیکھیں دوستو ایدھر بھی جب باندھنا ہے تو اس طرح باندھنا ہے کہ رسی اس کی ٹانگ کے آس پاس جل جیے جب یہ چلے تو گھومیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے سخت کر کے باندھیں اور اس کا خون رک جائے اور ٹانگ میں کم غلط بھی ہو سکتا ہے کہ ٹانگ کا جب خون رکے کوئی اور مسئلہ نہ بان جائے اور ٹانگوں کے سنٹر میں چار یا تین ان کو فاصلہ رکھنا ہے کہ یہ چلنے میں آسانی اس کو ہو کہیں دشواری نہ بن جائے اور جو رسی پیچ گئی ہے اس کو آپ نے کانٹر لینا ہے کسی چیز سے کینچی سے یا کسی بلیڈ کی مدد سے تو دوستو ہم نے رسی کاٹ لی اور اس کی یہ یہ رہا اس کا سین اس کو چھوڑ کر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ چل رہا ہے اس طرح لگائیں کہ اس کو چل میں کوئی دشواری نہ ہو کہ آپ ایسے لگائیں یہ چل بھی نہ سکے یہ دیکھیں یہ چل رہا ہے امید ہے کہ چاند دنوں میں آپ اگر اس طرح کی رسی باندھوں گے اس کی ٹاغوں میں تو مادہ کو مارنا شروع کر دے گا اگر جلدی نہ چھوڑے تو رسی اس طرح رہے اس کی ٹاغوں میں انشاءاللہ امید ہے کہ یہ اس سے ڈر جائے گا اور وہ چھوڑ جائے گا تو یہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ مادہ کو جب ناچنے کی عادت ہے تو نار اس لئے مارتے ہیں اکثر نار نہیں مارتے ہیں ایست ایستا اصل میں یہ مارتے ہیں اس لئے ہیں کہ جب وہ دوسرے پرندوں سے چڑ ہوتی ہے یا نار کا مول نہیں ہوتا ہے مادہ جس طرح یہ چھلانگیں لگا رہے اس طرح چھلانگیں لگاتی ہے اور نار خود بخود مارنا شروع کر دیتے ہیں تو بعض اوقات تو نار ویسے مارتے ہیں جب صحیح طرح نار کرس کرنے لگ جائے تو آپ نے پھر چھوڑ دینا پھر نار نہیں مارے گا تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کومیٹ میں اپنی ریک اظہار ضرور دیں تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ